اسلام علیکم ایک سادہ انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کا چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم کیوں خوف زدہ ہو اس نے عرض کیا کہ مجھے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے غضبناک نظر سے دیکھا اس وجہ سے مجھے بہت تشویش ہے ارشاد فرمایا کہ پھر تم کیا چاہتے ہو اس نے کہا مجھے یہاں سے ہندوستان پہنچا دیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو ہندوستان میں اس مقام پر پہنچا دو جہاں یہ جانا چاہتا ہے دوسری دن عزیل علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بوقت ملاقات دریافت کیا کہ آپ نے ایک مسلمان کو اس طرح غور سے کیوں دیکھا جس سے وہ تشویش میں مبتلا ہوا ہے کیا تمہارا ارادہ اس کی روح کو قبض کرنا تھا اور بیچارہ کو اسی غریب الوطنی میں لا وارث کرنا تھا انہوں نے عرص کیا کہ میں نے اس کو تعجب سے دیکھا تھا کیونکہ اس کی روح کے قبض کا حکم مجھے ہندوستان میں ملا تھا اور میں نے اس کو یہاں دیکھا تو بس حیران رہ گیا اور فکر میں سرگردہ ہو گیا دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حق تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ اے موسیٰ تم نے میری بیماری میں میری عیادت نہیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرص کیا اے رب آپ پاک ہیں نقصان اور بیماری سے اور آپ کے اس عرصاد میں کیا راز ہے ظاہر فرما دیجئے غیب سے آواز آئیں کہ اے موسیٰ میرا ایک خاص بندہ جو میرا منتخب ہے بیمار ہو گیا پس آپ اس کو دیکھئے اس مقرب بارگاہ حق کی معذوری میری معذوری ہے اور اس کی بیماری میری بیماری ہے تمہارا اس کی عیادت کے لیے جانا تمہارا ہی فائدہ ہے اور اس کا فائدہ ثواب اور قرب اور سمرہ دعائے خاص اس بیمار کا تمہی کو لوٹ کر سب کچھ ملے گا اور اگر کوئی بیمار دشمن بھی ہو تو بھی اس کی عیادت بہتر ہے کیونکہ احسان سے دشمن بھی بساوقات دوست ہو جاتا ہے اور اگر اس عمل سے دوست نہ بھی ہوا تو کم از کم اس کی عداوت اور کینہ میں کمی ہو جائے گی اس واسطے کہ احسان زخم کینہ کے لیے مرہم ہوتا ہے دوستو اللہ ہمیں احسان کرنے والے بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ